اسلام علیکم کیاہلے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ بس جی آ گیا مائک آ گیا میرا یہ جی میں نے فون چینج کیا ہے اپنا میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو بنا کے بھی رکھی لیکن میں سوچتے تنی ہوں کہ بنائی نہیں پا رہی وہ جو شاپنگ ہے وہ بھی نہیں دکھا رہی تھوڑی چھوٹی موٹی سی شاپنگ ہے وہ بھی نہیں دکھا رہی آپ لوگوں کو ایک ولوگ بنا دوں ڈال دوں تین دن ہو گئے بس پتہ نہیں کن کاموں میں رہتی ہو بس چلیں جی خیر بناؤں گی انشاءاللہ کل بناؤں گی تو اس میں ہی اپنا فون بھی آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں نے فون خریدا ہے تو تھوڑا سا اس کے جو وہ ہوتے ہیں پین ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی ہے تو سیمسنگ کا ہی میرا پہلا بھی نوٹ نائن تھا یہ بھی وہ ہے ایس ٹوئنٹی دو الٹرا ہی لیا ہے ماشاءاللہ میں نے لیکن یہ کہ تھوڑا سا فرق ہے پین وغیرہ میں اور وہ چارجر اور چیزوں میں نا تو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں چیزیں بھی نا کم کر دی ہیں جیسے آئی فون نے چارجر وغیرہ کم کر دی ہیں میرے اس میں وہ تو آیا ہے جیسے چارجر کا تاروار تو آیا ہے لیکن لگ نہیں آیا ہے وہ جو ہوتا ہے جس میں لگتا ہے منگوائے اب میں نے سیمسنگ کا ظاہر ہے نیا فون ہے تو ہر چیز اچھی صحیح منگوانی ہے اور کیا منگوائے میں نے ہاں اس کا کور بھی منگوائے وہ بھی دکھاؤں گی سادہ سودہ سا مگایا ہے کہ بس یہ ڈھکا چھپا رہا ہے بس خیر چلے جی بات کرتے ہیں ہم دوہ زہرہ پہ دوہ زہرہ پہ میں نے صبح ہی ویڈیو بنائی تھی بس خوش خوش تھی ایسے ہی بنا دی میں نے کہ لیکن مجھے آپ لوگوں سے دو چار باتیں کرنی تھی آپ لوگ بھی جواب دیجئے گا شاید میں غلطی پر ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کچھ بھئی تو دوہ زہرہ بازے آپ ہو گئیں کوئی مطلب وہاں والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودی آ گئی جو ہیں حق و سچ والی دیوی اس سائٹ والے کہہ رہے ہیں کہ لیکن زیادہ تو یہی ہے کہ پازیاب کرایا گیا ہے زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ آئی نہیں ہے اور آئی بھی ہے تو وہ بھگوڑے مطلب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اتنی بیٹ کے باتیں بنا رہے تھے ہس رہے تھے دوسروں کا مزاک اڑاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ابھی تو خیر اس پر بات کروں گی میں تو یہ کسی ایک کے موز سے نہیں پھوٹا کہ وہ دو تین دن سے داتہ دربار پہ کر کیا رہی تھی اگر داتہ دربار پہ تھی کر کیا رہی تھی مطلب وہ سارے پکے وعدے سارے قسمیں وعدے نبھائیں گے ہم وہ سب کہاں چلے گئے چھوڑ کے بھاگ گئے لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ گئے کیا کیا اور وہ یہ جو ہے آنے سے پہلے اپنے شیلٹر ہوم میں آنے سے پہلے ایک رات پہلے وہ کسی رشتہ دار کے گھر تھی لو جی ایک نیا کٹا کھل گیا ابھی تک تو وہ ڈرائیور منوس نہیں ملا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کون تھا اتنی مشکلوں سے تو پتا چلا کہ یہی ٹیکسی چلا رہے تھے یہی ڈرائیور تھے یہی سب کچھ تھا چار مہینے بعد وہ رکشہ والا کوئی نہیں تھا یہ نہیں تھا ابھی ایک نیا منوس کوئی رشتہ دار آگیا اب اس کو ڈھونتے پھر ہو کے کس رشتہ دار کے گھر رکی دی جھوٹ بکواس سب کچھ بکواس اور اس کو وہی کہلوایا گیا ہے وہی باپ کے سامنے انہوں نے لاکے کھڑا کر دیا ہے ظاہر ہے ان کے وکیلوں نے یہی سمجھایا ہوگا درہ دھمکا کے مار مور کے جیسے بیچاری کو پہلے کہلوا رہے تھے جیسے وہ اس کے اثرات میں تھی نکل تھوڑی جائے گی آنے کے بعد نکل تھوڑی جائے گی وہی اس کے دماغ میں ہوں گی چیزیں تو وہی بیان کہ اس طرح کا بیان دینا ہے وہاں مجھے خطرہ ہے وہاں مجھے یوں ہیں وہاں مجھے یوں ہیں اور اب ان سے بھی جان اپنے اوپر سے بھی جان چھوڑانا کہ ہم تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں اسے اور یہ سب کچھ ہماری دلڑائی ہو گئی ہو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور باپ کے سامنے پھر کھڑا کرنا ہے اور یہی کہ اب جج نے بول دیا ہے اب یہ یہاں سے لاہور سے نہیں جائے گی جب تک میری اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا ایک عجیب مسیبت کی ہوئی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا نہیں آرہا کہ اس لڑکی میں ایسی کیا دلچسپی تھی اتنی مسیبت اتنی مسیبت اٹھائی ہے اس ڈاکٹر ڈنکڑا کی فیملی نے سب کچھ بگیا بیچارے کنگلے ہو گئے نہیں تو وہ اتنے بہترین بہترین جگہوں پہ ان کے پلوٹس تھے سب بگ گئے بیچارے ان سب چکروں میں لیکن بھاگتے پھر رہا ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لیکن دعا کو نہیں چھوڑیں گے وجہ وجہ میں نے تو کہیں ایسی پیار محبت نہیں دیکھی مسیبت پڑتی ہے پڑتی ہے سسرال والی ہی کہتا ہے بھائی دفعہ کرو لڑکی ہو تو وہ اور لڑکا اگر گھردہ ہاتھ بنا ہو تو دونوں گلات مار کے نکالتے ہیں چل بھائی بھاگ مسیبت آگئی تیری وجہ سے سارا پیار محبت نکل جاتا ہے پیار محبت تو ان کے میں تھا ہی نہیں جو نکلے گا اور جو دکھا رہے تھے یوٹیوب پر آ کر وہ ویسے ہی نکل گیا اور کیا کہنے والی تھی ہاں وہ جی شہانی شہانی جو ہے نا شوکت پریشانی شوکت پریشانی کو چینج کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی جاؤ اپنے گھر جاؤ گھر نہیں جاؤ جاب پہ تو رہنگے گھر کہاں جاتے ہیں یہ لوگ گھر کہاں جاتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے گھر تو جانا ہی نہیں چاہیے گھر تو جانا ہی نہیں چاہیے یہ ہی سسرال جو کہتا ہے نا جیل کو سسرال یہاں ہی رہنا چاہیے تھا ان کو یہی کسی لاک اپ میں بن کرنا چاہیے تھا ان کی بھی تفتیش ہوتی ان کے بھی سب کچھ اگلوایا جاتا لیکن ایسی قسمت نہیں ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی کہ یہ سب کچھ ہو تو شوقت پریشانی کو چینج کر دیا ہے اور جج صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ کوئی بہت اچھا نیک تو اس پہ ساری پولیس پریشان ہے کہ نیک بہت اچھا اماندار ان تین چیزوں والا پولیس والا کہاں سے نکالیں مطلب یہ ایک ناپیت چیز ہے پاکستان میں ناپیت چیز ہے کہاں سے لائیں ایسا پولیس والا کہ جس میں یہ خصوصیات تین چار خصوصیات پائی جاتی ہوں جو بہت امانداری سے نیک نیتی سے سچے دل سے ہمدردی کے ساتھ عوام کے لیے کام کرے کہاں سے لائیں ایسا پولیس والا میں تو کہہ رہی ہوں خود بنا لیں خود بنا لیں یہ پبلک ہے نا وہ خود دو چار پولیس والے ایسے بنا کے اپنے کام کے لیے رکھ لے کہ بھائی ہمارے کام کر دیا کرو پولیس کا ڈریس پہنا کر یہی ہو سکتا ہے نہیں تو پاکستان میں تو ایسی مطلب بھی آیا پاکستان میں یہ نوہ دسوہ جوبہ ہوگا اگر کوئی ایسا پولیس والا نکل آئے اور نکل آیا تو بڑی باتیں اب دیکھیں کل پرسوں کون آتا ہے بھائی نیا آئیو آئیو کون آتا ہے کون اس پر کام کرتا ہے پھر بات بڑے گی پھر بات بڑے گی وہ سمجھیں گے وہ یہ کریں گے کیس کو سمجھیں گے یہ کریں گے اور ہمارے یہ جو ہیں باولوں کا ٹولہ اس کو مل جائے گا موقع بگ 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 کرنے کا آج بھی میں نے سنا تھا اپنی ویڈیو ڈالنے کے بعد سنا تھا میں نے کہا تھا مجھے ان پر بکواس کرنی نہیں ہے اس لیے میں نے ان کی پوری ویڈیو ویڈیو اور خاص خاص نکال نکال کے پوری تو دیکھنا عذاب ہوتا ہے نکال 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 کے دیکھ لیتی ہوں میں تو وہ میاں صاحب آخر میں آئے ایڈیو نیولا آخر میں آیا تھا بس وہی تین تھے اور آج تو وہ کہہ رہی تھی کہ بلال صاحب بھی چینج ہو گئے بھئی ہسنے لگیں بلال صاحب بھی اب ہماری جیسی باتیں کرنے لگیں تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو واقعی بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک ہی بنو گے اب بری صحبت میں بیٹھو گے تو ویسے ہی کہلاؤ گے تمہارے دوست تمہاری پہچان بن جاتے ہیں تو وہی ہوا بلال صاحب اچھے خاصے آپ شخص تھے اچھے خاصے آپ صحافت کر رہے تھے سب کچھ تھا سوبر سے سنجیدہ سے ایک انسان تھے لیکن یہ جعفری اور یہ جو ہیں حق اور سچ کی دیوی ایڈی اور یہ سب کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے آپ نے اپنی مٹی پلیت کر لی بلال صاحب آج تو ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ ان کے جیسے ہو گئے تو یہ تو بڑے شرم کا مقام ہے آپ کے لیے لیکن آپ کو پسند ہے تو ہزیوش ہوتے رہے نی کی طرح کرتے رہے نی کی طرح باتیں اور وہ جو ہے باولہ پاگل باولہ نہیں پاگل ہے پورا پاگل جعفری آج تو بھئی اس نے ریکارڈ توڑ دیئے اپنے اور زنیرہ کے لیے حق اور سچ کی دیوی اس کے لیے آج تو اس نے کان پکا دیئے اپنی قابلیت اور حق اور سچ کی جو دیوی ہے نا چھوٹی گلابوں انٹی اس کے قابلیت سنا سنا کے سنا سنا کے سنا سنا کے اتنی جگہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ اس نے اپنی قابلیت کے بارے میں بتایا ہے بیچاری کی نہ کوئی تعریف کرتا ہوگا نہ ایسے کوئی کیس ملتا ہے فارغ بندہ ہے جو یہاں بیٹھا رہتا ہے دو دو گھنٹے اور پاہتا بتا نہیں کیسا بندہ ہے کیسے اس کی بیوی اس کی اس قسم کی پھاپا کٹنیوں جیسی باتیں برداشت کرتی ہوگی یا وہ بھی ایسی ہوگی پھاپا کٹنی ہوگی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روز کیا بولیں ان لوگوں کو کیا بولیں مطلب چکنے گھڑے ہیں بے شرم لوگ ہیں یہ بلکل بے شرم لوگ کہ ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا اتنی گالیاں پوری دنیا سے مل رہی ہیں اتنا برا بھلا اتنی بد دعاں ہیں اللہ ماف کرے کسی کو ملے تو کسی پتھر کو بھی یہ سب کچھ بار بار بولا جا رہا ہوتا ہے نا اتنی بد دعاں اتنا برا بھلا سب کہتے رہتے ہیں آپ تجربہ بھی کر کے دیکھیں ایک پتھر کو بھی بولتے رہنا تو وہ بھی کہا اللہ جل کے ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت یہ پتہ نہیں کون سی مٹی سے بنے ہوئے انسان تو ہیں ہی نہیں یہ ایلینز ہیں یہ تو یہ تو کھاتے ہیں ان لوگوں کو دوازارہ کو کھا گئے اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو کھایا ہوگا اس عورت نے یہ تو ہے ہی گینگ ہی انہی لوگوں کے ساتھ ہے ان کو تو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ یہ لڑکی آگے نہیں جا سکی اور اس کے پیسے نہیں مل سکے ہمیں تو ساری تکلیف ہی ہے یہ تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو کھا چکی ہوگی کتنے بچیوں بچوں کو کھا چکی ہوگی یہ انسان تھوڑی ہیں دوازاروں کو پورا نہیں کھا سکے خون تو چوز گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہے وہ بس آپ لوگوں سے دعا ہے میں بھی دعا کر رہی ہوں کہ ساتھ خیریت کے کراچی چلی جائے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے وہاں رہے وہاں ہی جو بھی علاج ہونا ہے جو بھی اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہاں سے ہی ہونا چاہیے پیار محبت ملے توجہ ملے ماں باپ بہن بھائیوں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا جو توجہ دو جو پیار وہ دے سکتے ہیں اور جس دل سے دل اور جگر کے ساتھ وہ علاج کروا سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ وہ وہی کروائیں گے رات کا ٹائم ہو رہا ہے نو بج رہا ہے تو میں نے کہا چلو ویڈیو بٹھاتی ہو کچھ باتیں میری دماغ میں آئیں تھیں کافی لمبا ہو گیا دیکھ لیجیے گا چلیے پھر ملیں گے اوکے میں دوسرے چینل پر بھی ڈالوں گے انشاءاللہ ویڈیو اوکے جی اللہ حافظ